اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن شامی کباب بنانا سکھاؤں گی پانچ نہیں دس نہیں پورے سو چکن شامی کباب بنانا سکھاؤں گی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے آج میں آپ کو ہنڈرڈ چکن شامی کباب بنانا سکھاؤں گی اور وہ بھی ایک ہی دیچکی میں اور چوپر کے بغیر سو اس ریسپی کا سیکرٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اب آپ نے ایک بڑی تیچکی میں چھے پاؤںڈ ہول چکن یوز کرنا ہے ہم تو یہ چکن شامی کباب چکن یخنے میں بنیں گے اب آپ نے اس میں تین پاؤںڈ چنے کی دال ڈالنی ہے جو ہم نے پہلے ہی پانی میں بھگوئی تھی اب آپ نے اس میں دو بڑی پیاسے ڈالنی ہے دو بڑے سائز کے آلو ڈالیں جو یہاں پہ پاؤںڈنگ کا کام کریں گے اور آپ کے شامی کباب نہیں ٹوٹیں گے پھر آپ نے اس میں پندرہ سے اٹھارہ ہول ریڈ چلیز ڈالنی ہے پھر آپ نے اس میں تین گرین چلیز ڈالنی ہے پھر آپ نے اس میں تین بڑے چمچ پسہ ہوئے ادھرک کے اور تین بڑے چمچ لسن کے یعنی گارلک کے ڈالنی ہے پھر آپ نے اس میں چھے چمچ نمک کے ڈالنے ہے اور دو بڑے چمچ کرم مسالے کے ڈالنے اور ایک بڑا چمچ بھڑھ کے آپ نے سیرہ ڈالنے ہے نمک اور میچ کی پوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس میں ون ٹی سپون میز اور نٹمک پاورڈر ڈالنے اب دیچگی میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ سب چیزیں بھیگ جائیں پانی کو آپ نے اوپر تک بلکل نہیں بڑنا اب چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کو دو سے تین یا تین سے چار گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ میں پکنے دیں یہاں تک کہ آپ کا سہرہ پانی ڈرائے ہو جائے اور مکسچر سہی تک بن جائے یہ دیکھیں آپ کا چکن شامی کباب کا مکسچر ریڈی ہے اب آپ نے اس میں گرائنڈ دھنیا اور گرین چلی زالیں آپ ان کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شامی کباب کا مکسچر بہت پتلا بنا ہے جس کی وجہ سے کباب بنانا بہت مشکل ہے سو وہ مسئلہ یہیں ختم ہو جاتا ہے اب اس ٹیچ میں آپ چمچ کی مدد سے اس کو ان سب مکسچر کو مکس کریں اور جہاں جہاں آپ کو بونز نظر آ رہے ہیں اس کو نکالتے رہیں آپ گھوٹے کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بونز نکالتے رہیں اس ٹیچ پہ آپ کا مکسچر روم نمپریچر پہ آ جائے گا تو آپ اس میں تین انڈے ڈال دیں اگر آپ انڈے نہیں ڈالنا جاتے تو آپ آلووں کی کوانٹیٹی کو زیادہ کر دیں کیونکہ آلووں اور انڈوں کا ایک ہی کام ہے کہ یہ کبابوں کی بائنڈنگ میں مدد دیتے ہیں جس سے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں اور جو کوئی بونز آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اس کو نکالتے رہیں اب آپ ایک بڑے سائز کی ڈسپوزیبل ٹریلیں اور اس میں پلاسٹک شیٹ بچھائیں تاکہ یہ کباب نیچے سٹک نہ ہو یہاں پہ میں میڈیم سائز آئس کریم سکوپ یوز کر رہی ہوں جس سے کبابوں کی شیپ اور سائز خراب نہیں ہوتا دیکھیں آپ کے زبردست شامی کباب بن رہے ہیں موسیقی جب آپ کی ایک لیئر تیار ہو جائے تو آپ نے دوسری لیئر بنانے سے پہلے ہی اسی طرح پلاسٹک شیٹ بچھائیں لیکن پلاسٹک شیٹ کو آپ نے ٹری کی ایچز کے ساتھ سٹک کرنا ہے کیونکہ جب آپ تین سے چار شامی کباب کی لیئرز بنا دیں گے تو جو نیچے والے شامی کباب ہیں وہ ان پر پریشن نہیں پڑے گا اور ان کی شیپ نہیں خراب ہوگی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سو یہاں پہ ہم نے تین سے چار شامی کباب کی لیئرز بنا دی ہیں میں آپ کو اس کا کلوز اپ بیو دکھاتی ہوں ایون کے باٹم لیئر پہ بھی جو شامی کباب ہیں ان کی شیپ بلکل خراب نہیں ہوئی اور ان پر کوئی پریشن نہیں پڑھا آپ کے زبردست ریسٹورنٹ سٹائل شامی کباب تیار ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے بھی اور اگر شامی کباب ہوں تو چاہے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن ہو پلیز کومنٹس میں ضرور بتا دیجئے گا تھانکس فور ووچنگ مائی ویڈیو آئی ہوبی یو لائک ای دونٹ فرگیت تو لائک سبسکرائب اور شیئر تھانکیو موسیقی